مرگیوں کے پنجے پنجے ہمارے اس طرح ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اس کو یہ ایک دیج کی میں پانی گرم کر کے اس کو گرم پانی کے اندر دھوئیں گے گرم پانی ان کے اوپر ڈالیں گے گرم پانی کھر دیکھیں پرینڈز یہ ہمارے پنجے دھولکے بلکل ساف ہو چکے ہیں اب ہم اس کا مسالہ رڈی کریں پرینڈز اب ہم نے پریشر کوکر لیا ہے اس کے اندر ہم نے گی ایڈ کر دیا ہے اس کے اندر ہم تین میں نے میڈیم سائز کے پیاز لیا ہے جن کو بری ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے یہ اس کے اندر شامل کریں گے تین میڈیم سائز کے ٹماتر جن کو میں نے بری کتلوں میں کاٹ لیا ہے پیاز کو براؤن ہونے تک ہم پکائیں گے اب ہم لسن، ادرک اور سبز مرچے لسن ادرک کو ہم نے پیچ لیا ہے لسن، ادرک اور سبز مرچے اب ہم اس کو اپنے پیاز کے ادر ایڈ کر دیں گے پینڈز مسالے کو ہم نے اپنا اچھی طرح پرائی کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر نمک، خوٹی ہوئی لال میچ لال میچ کا پاوڈر، دھنیا پاوڈر، حلدی اور یہ اچار گوش کا مسالہ یہ اپنے ٹیسٹ کے ہی ساتھ سے اس میں ایڈ کریں گے اور اس کی دو سے چار منٹ کے لیے پھر سے بنائی کریں گے پینڈز مسالے کی ہماری بنائی ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر اپنے ساکھ اور دھولے ہوئے پھنجے آٹ کر دیں گے اور اس کو دو سے چار منٹ کے لیے اسی مسالے کے اندر پکائیں گے ٹھیک ہے فرینڈز، ان کی بنائی اچھی طرح ہم نے کر دی ہے اب ہم اس کے اندر ایک گلاس کتلپن پانی ڈال کے تھوڑی دیر کے لیے اس کو ویٹ لگائیں گے اب ہم اس کے اندر ایک گلاس پانی ڈال کے ویٹ لگا دیں گے پانچ منٹ کا ویٹ فرینڈز، ویٹ کو ہم نے بند کر دیا ہے یہ دیکھیں ہمارے بنجے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنے خوبصورت ریڈی ہوئے ہیں اب ہم اس کے اندر اپنا گرم مسالہ ایڈ کریں گے اب ہم اس میں بری کٹا ہوا سبز دنیا اور سبز مرچے بری کٹی ہوئیں اس کے اوپر ایڈ کریں گے فرینڈز دیکھیں سالن ہمارا ٹیسٹی سا سالن ریڈی ہو چکا ہے اس کو آپ نان کے ساتھ یا گرما گرم چپاتی کے ساتھ کھائیں انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے گا اپنی نوہوں میں یاد رکھئے گا بہت ساری پیار کے ساتھ اللہ حافظ